اسلام علیکم دوستو ایم ایف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ بھی آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھیں گے آپ کی رائے میں دوستو کیا سعودی عرب عمران خان کے دور میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے یا پھر مجودہ اسٹیبلشمنٹ کے دور میں آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں نیچے کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اب آرمی چیف ایک تو پاکستان کو معاشی طاقت بنانا چاہتے ہیں لیکن جو بیان افغانستان نے پاکستان کے حوالے سے دوستو دے ڈالا ہے اس نے پاکستانیوں کو ہی شرمندہ کر دیا ہے اور آپ بھی پھر سوچیں گے کہ کیا ترقی ایسے ہوتی ہے پچھلے دنوں دوستو کافی پروٹیسٹ ہوئے ہیں پاکستان میں حالات کافی خراب رہے ہیں جیسے کہ آج کل چترال میں بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں چھے سے سات ہزار دہشت گرد وہاں پر داخل ہوئے ہیں اور پاکستان کے مقامی لوگ جو ہیں وہ پاک فوج کے ساتھ مل کر وہاں پر لڑ رہے ہیں اب یہاں پر امریکہ اور برطانیہ نے تو ایڈوائزری جاری کی اپنے لوگوں کے لیے کہ ان علاقوں کا پاکستان میں دورہ مت کریں لیکن آپ حیران ہوں گے دوستو کہ افغانستان جیسے ملک نے بھی پاکستان کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی اپنے شہریوں کے لیے کہ افغان شہری پاکستان کا سفر ایک تو کرے نہ اگر بہت ضروری ہے تو بہت محتاط رہیں اور انہیں نلاقوں میں مت جائیں تو یہاں پر اب آرمی چیف آسی مونیر کو سوچنا چاہیے کہ ایسے حالات میں پاکستان کو معاشی طاقت ہم کیسے بنا سکتے ہیں جب تک ملک میں امن و امان کی صورتحال نہیں بن جاتی اور عوام آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہو جاتی دوسرا دوستو یہ کہ سعودی عرب نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو ایبسولیوٹلی نوٹ کہہ دیا ہے جنیت سلیم نے اس حوالے سے بڑے بڑے راز کھول دیئے ہیں کیا آخر سعودی عرب نے ایسا کیا کیوں مذاکرات میں ہوا کیا ساتھ عمران خان کے لیے جیل میں ایک اور پریشانی کھڑی کر دی گئی ہے طاقتوروں کی جانب سے الیکشن سے متعلق ایک دم رات گئی کیا فیصلہ ہوا ہے یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں آپ دیکھیں سب سے پہلے جنیت سلیم نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سعودی عرب چند ممالک میں سے ایک ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور سیاست دانوں دونوں سے رابطے میں رہتا ہے پاکستان میں لیکن پھر بھی سعودی عرب کو پاکستانی عوام کی خواہش کو بھی دیکھنا ہوتا ہے بہت چند ممالک ہیں دوستو ایسے جن میں آپ کہلیں کہ ترکی اور چین بھی شامل ہوں گے کہ وہ عوام کی نبز دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں تو یہاں جنیت سلیم نے کہا کہ سعودی عرب کبھی بھی سرمایہ کاری ایسے نہیں کرے گا آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے دوسرا انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور یہاں پر مذاکرہ جاری تھے اور دورے کا اعلان بھی ہو گیا تھا لیکن ایک دم سے وہ کینسل کیا گیا تو اس کی وجہ بھی جنیت سلیم نے بتا دی ہے وہ کہتے ہیں کہ مذاکرہ جاری تھے لیکن ان مذاکرات میں ایک ایسے بندے کو ہٹا کر اس کی جگہ کسی اور بندے کو لایا گیا جس وجہ سے سعودی عرب کافی نراز ہوا تھا اور یہ مذاکرات پھر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے یہاں ممکن ہے دوستو کہ اس بندے کو ان مذاکرات سے ہٹایا اس لیے گیا ہو کہ وہ عمران خان کی حمایت میں کچھ بول رہا ہے تو یہاں پر دوستو جو سعودی عرب کی پھر شرطیں نہیں مانی گئیں اور یہاں پر جو تھی وہ مذاکرہ ٹھیک سے نہیں ہو پائے اس لیے سعودی عرب نے یہاں پر دورہ بھی کینسل کر دیا اور سرمایہ کاری بھی کینسل کر دی سعودی عرب کی شرطیں تو آپ کو پتا ہیں کہ عمران خان کے لیے فری ٹرائل اور نوے دن میں الیکشنز دوسرے جانب ان مذاکرات کے نکام ہونے کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ایک اور منصوبہ راتگے بنایا جس سے عمران خان بھی دوستو پریشان تھے منصوبہ دوستو الیکشنز سے متعلق بنایا گیا ہے اس وقت یہ سب اس قدر پریشان ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کریں تو کریں کیا اب اسی پریشانی میں ایک منصوبہ انہوں نے بنا لیا کہ دیر سے اگر الیکشنز کرواتے ہیں یعنی کہ فروری میں تو ممکن ہے کہ ہمیں نقصان ہو اس کا اب ایک دم سے ان کے ذہن میں آپ کہہ لیں کہ آیا ہے کہ اگر سعودی عرب کی شرط بھی پوری ہو جائے اور عمران خان کو ہم قابو بھی کر لیں تو کیا ہی بات ہوگی جنید سلیم نے یہاں بتایا کہ منصوبہ بنایا گیا ہے کہ ایک دم سے الیکشنز اناؤنس ہو جائیں گے کسی کو کوئی کیمپنگ کا موقع نہیں ملے گا اور اگر کیا بھی تو بہت کم ہوگا اور جلدی سے جلدی ملک میں الیکشنز کروا دیا جائیں گے اور اپنے لوگوں کو اوپر آ کر بٹھا دیا جائے گا اور عمران خان جیل میں ہی بیٹھا رہ جائے گا تو الیکشنز اس وقت یہ ایسے کروانا چاہ رہے تھے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ہی اس کی مخالفت آ گئی انہوں نے کہا کہ اگر ایسے الیکشنز ہوئے تو پاکستان میں پھر بد امنی پھیلے گی جو ڈیٹھ سال پچھلے گزرے ہیں اگلے ڈیٹھ سال بھی ایسے گزریں گے اس لیے اس پلان کو یہاں پر ختم گر دیا گیا اور کہا گیا کہ ہمیں ایسا ماحول بنانا ہوگا کہ جو بھی آئے اگلے پانچ سال تک ملک میں امن قائم رکھے اسی کے ساتھ ہی دوستو دوسری طرف جو ہے آئی ایم ایف اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی کچھ خاص نہیں بن رہی آئی ایم ایف نے مطالبہ کا رکھا تھا کہ سب کے خراجات کم کیے جائیں تاکہ خزانے میں پیسہ آ سکے اور معاشی حالات پاکستان کے بدل سکے اب یہ نہیں کہ ہتیار کم کر دیں ہتیار نہ لیں یہاں پر صرف یہ کہا گیا ہے کہ جو آیاشیاں یہاں کی بیروکریسی ججیز سیاستدان جرنیل کرتے ہیں ان پر جو اتنا پیسہ لگتا ہے وہ بند کیا جائے یہاں پر ایک سیمپل زندگی یہ گزاریں اب چند دن قبل آپ کہہ لیں کہ آرمی چیف کے جانب سے بیان آیا تھا کہ پچیس پچیس سرٹ ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے تو آئی ایم ایف کو ہم خیر آباد کہہ دیں گے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آئی ایم ایف سے خوش نہیں اور آئی ایم ایف نے ڈالر کو تین سو پچاس تک لے جانے کو کہا تھا کہ آرٹیفیشلی آپ اس کو نیچے مت کریں نیچرل رکھیں لیکن اب دوستو دوبارہ سے جو ڈالر ہے وہ نیچے آنے لگیا ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ آئی ایم ایف نے جو مطالبہ کیا تھا کہ ڈالر تین سو پچاس تک جائے اب وہ شرط نہیں مانے جا رہی اور ڈالر کو نیچے لائے جا رہا ہے